السلام علیکم میں محسن حاشمی اور آپ دیکھیں میرا افیشل سلسلے ناظرین پانی سر سے گزر گیا ہے اور اسی سلسلے میں اب وہ کام ہو رہا ہے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اس سلسلے میں کچھ بڑی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں کچھ ایسے خطرناک ترین اور طاقت پر ترین حملے بھی کیے گئے جس نے دشمن کے دانت کھٹے کر دی ہیں جس نے دشمن کو نستوں نابود کر دی لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ دشمن کی ڈیویجن کو درہ سمجھئے دشمن کی ڈیویجن جو ہے نا وہ بسیکلی دو ہیں اور دونوں ایک آپس میں اتنی سٹرونگ کیمسٹری کے ساتھ موگ کر رہے ہیں اور مقصد ایک ہے کہ اس طریقے سے پاک فوج کو اور ریاست پاکستان کو کمزور کیا جائے اور اس میں ایک ہے کنونشنل ڈریکٹ فیزیکل اٹیک کے ذریعے شہد نے اور دوسری ہے انٹرنیٹ کے ذریعے دہشتگردی تو یہ دونوں جو دہشتگردی مل کر چلتی ہیں اور بڑے ہی کمال پی کے ساتھ یہ اچھا ہے پہنی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ پاکستان نے ان دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے اکٹھے کاؤنٹر کرنے کی پولیسی اپنائی ہے تو آج کا میرا بڑا ایمپورٹنٹ ہے ابھی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں پاکستان کی فوج کی جائنٹ سے جو ایک طاقتور ترین حملہ کیا گیا اور اس حملے کے نتیجے میں دہشتگردوں کو جہانمہ حاصل کیا گیا وہ ویڈیو بھی یقین ایک بہت بڑا پیغام ہے ان دشمنوں کے لیے لیکن سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں یہ ذرا ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں یہ نوجوان دیکھ لیں اس نوجوان کو کچھے کے ڈاکو نے اگواہ کیا ہے بیس لاکھ روپے اس نوجوان کے جو لوہیکین ہیں جو بھی اس کے گھر والے ان سے مانگے ہیں اب وہ غریب روپ ہیں نہیں جے سکے اب انہوں نے اس پر تشدد کرتے ہوئے اس کو گولی ماری ہے اور اس کی تانگ پر گولی ماری ہے اور تانگ پر گولی مارنے کی یہ ویڈیو بنا کر آپ دیکھئے کہ اس کے گھر والوں کو بجھوائیے کہ یہ ابھی موقع ہے تانگ پر گولی ماری ہے سب بھی گولی مار سکتے ہیں بیس لاکھ روپے جیسے بھی ہے ارینج کر کے دو اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس طرح کے ہزاروں واقع ہیں یہ کچھے کے ڈاکو جو ہیں یہ بھی وہی دہشتگرد ہیں لیکن ان کچھے کے ڈاکو کو کوئی نہیں روک رہا اس طرح کی ہزاروں وہ کہتے ہیں کہ ویڈیوز ہیں جو کہ کئی دفعہ آ چکے ہیں اور ان دنوں میں بے تہاشی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں ہاتھ پیر کاٹ کے لوہیکین کو بھیجے جا رہے ہیں کہ ابھی انگلی کاٹی ہے ابھی ہاتھ کاٹیں ابھی بازو کاٹ ہے جو فوج جو فوج آپ کی افغانستان کے اندر گھس کر کاروائی کر سکتی ہے ایران کے اندر گھس کر کاروائی کر سکتی ہے اور دنیا کے ایف پاک ڈڈرکٹرین کو ناکام بنا سکتی ہے وہ کچھے کے ڈاکوں کو ابھی تک کیوں نہیں روک پاری ان کو کیوں کر طلب نہیں کیا جا ابھی تک ہمارے سیستانوں کی جانب سے ان کچھے کے ڈاکوں کو روکنے کے لیے فوت کی خدمات کیوں نہیں لی جا رہے آگے بڑھتے ہیں ایک بڑی اہم گرفتاری کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جس میں پاکستان کی فوج نے افغانستان کے اندر گزگر کاروائی کی ہے نجف حمید جو ہیں فیض حمید کے بھائی وہ گرفتار کر لے گئے ہیں اب سار علم صاحب کے اس انٹرویو کو ذرا ذہن میں لائی ہے جس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ نجف حمید چونکہ ایک پروپرٹی ڈیلر ٹائپ چیز ہیں اور ان کے بھائی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید ایکس ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے آئی ایس آئی جیسے ایک اہم ترین ادارے کو ایک مافیا میں تبدیل کرنے کی جو کوشش کی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اب سار علم صاحب کے حفاظ ہیں کس طریقے سے صحابی ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں مل ملا کر زبردستی سائن کر کے سوسائٹیز اپنے نام کرواتے رہے ہیں کس طریقے سے چینل کی آنرشپ اپنے نام کروائی گئی ہے کس طریقے سے پاکستان اور کے اندر اس طرح اس اہم ترین ادارے کو اور اس کی طاقت کو اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کے لئے استعمال کر گیا گیا ہے کس طریقے سے ثابت وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کے جو بھی مخالفین رستے سے ہٹانے کے لئے رستے سے ہٹانے کے لئے فارق کر دینے کے لئے ان فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی صاحبی ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ سارا گیم اور کھلوار کیا ہے آج ان کے بھائی جو گرفتار ہوں جو اپنے باک کے فیرون تھے یہ بھی بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے کہ جناب اب پہلے پاکستانی کم ہون جا رہے تھے بڑا بڑا کم ہون جا رہے اس لحاظت سے اب دیکھئے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اب وہ ہونے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوا تھا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھے اور اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان نے چند دنوں کے وقفے کے اندر دو ممالک کے اندر گھس کر کاروائی کرتے ہوئے دشمن کو ان کی اوقاجہ دلائی ہے ایک ایران کے اندر پہلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کاروائی کی نہیں تھی گھس کر دشمنوں کو مانا تھا اس طرح آج افغانستان کے اندر باقاعدہ ایک بڑی زبردست کاروائی کرتے ہوئے پاکستان کی واج نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جو افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے تھے اچھا میں اے بازے میں رکھے کہ افغانستان کے وہ کام کو بار بار بتایا گیا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان کے خلاف ان دہشت گردوں نے اس طرح کی کاروائی کی ہے لیکن انہیں نہیں سمجھ آئی پاکستان نے اپنی کاروائی کی ایسا یہاں دوسری بات امپورڈنٹ یہ ہے کہ ایک وہ دہشت گرد جو افغانستان کے سرزمین سے اٹھتے ہیں اور صلاحات پار کرتے ہیں اور صحورت کاری کے ذریعے فوج پر حملہ کرتے ہیں اور عوام پر حملہ کرتے ہیں یا ایران کے سرزمین سے اٹھتے ہیں پاکستان کے سرزمین پار کرتے ہیں فور پر حملہ کرتے ہیں یا عوام پر حملہ کرتے ہیں ان کو کانٹر تو کیا جا رہا ہے کوئی شک نہیں لیکن آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان حملوں کے نتیجے میں فوری طور پر آپ کا دوسرا دشمن یا دشمن کا جو دوسری ڈیو ہے ڈیویجن ہے وہ حرکت میں آتی ہے وہ آپ کی ہائیبرٹ ڈیو ہے یا ڈیویجن ہے جو انٹرنیٹ کے دہشتگرد ہیں جن میں بہت سارے بڑے فیمس جن میں بڑے بڑے چہریں شامل ہیں جو پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہیں جو پاکستان کے باہر بھی بیٹھے ہیں جو پاکستان کے الابہ اور دیگر موالی بھی بیٹھے ہیں وہ سارے حرکت میں آکر اس طرح کی اگر فوج کی جانسے آپریشن ہو اس کو مطرازہ براتے ہیں اگر دشمن کی جانسے آپریشن ہوا ہے تو اس میں دشمن کو تقویت دینے کے لیے ایسا بیاریاں بناتے ہیں اچھا اس میں پھر بہت سیاسد دان بھی شامل ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں پاکستان کا کھاتے ہیں پاکستان کا پیتے ہیں پاکستان کی پہچان رکھتے ہیں لیکن ریاست پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کرتے ہوئے بھرپور انداز میں فوج کے خلاف اپنی خننص اور ریاست خلاف اپنے خننص سے باز نہیں آتے اور ہمیں وہ لوگ بھی شامل ہیں اور انفرچنٹلی یہ پاکستان ہی ہے جو اپنے ایسے دشمنوں کو پارلیمنٹ کے اندر لاکر بیٹھا دیتا ہے جو اپنے ایسے دشمنوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ آپ کی قسمت کے فیصلے کریں ایسا دشمن جو آپ کی ریاستوں کے جڑے کھوکلی کر رہا ہے اور اس کی ہاتھ میں آپ اگر دے دیں اپنے بھاگ بوٹ تو وہ کیا فیصلہ کرے گا تو یہ بہت عام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال سے آپ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے آج ہم سرحد پر ہونے والی اس دہشتگردی پر ایک بھرپور میسیج دے رہے ہیں اب بھرپور میسیج کا دیا ہم نے وہ سارے کے سارے دہشتگردی ہم نے وصل کر دی ہے ہمارا صدق درداری در پہنچ گیا ہمارا ربزر داخلہ در پہنچ گیا ہمارے آرمی چیف نے ہمارے جونٹی سٹاف کمیٹی نے بھرپور طریقے سے بات ہمارے فوج نے دشمن کے گھر میں گھس کر حملہ کر دیا بھائی ہمارے فوج نے افغانستان کے دہشتگردوں پر حملے کی اور یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ فوٹیج ان دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر پاکستان فوج کے حملے کی ہے جس سے آپ نظر لگا سکتا ہے کہ کس لیول پر تباہ ہوئی ہے اور یہ ایک بڑی بھرپور اور زبردست کاربائی اور کامجاب کاربائی اور بڑا بھرپور جواب دیا گیا اور ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں احرام ہو یا افغانستان ہو اس میں ہم بفر زون بھی قائم کر سکتے ہیں اور یہ وقت آئے گا اور یہ وقت غالباً آ چکا ہے لیکن آپ بفر زون قائم کر لیں آپ اس طریقے سے حملے کر لیں لیکن دوسرا محاص دوسرا محاص دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے دوسرے محاص پر جب تک دشمن کے دانت کھٹے نہیں کریں گے آپ کو وہ خاطر کا کام جائے گا نہیں ملے کی لائک آپ دیکھیں ہمارے جوانوں کی شہدتوں کے کس طرح مزار بڑھایا گیا آج آسی مونیر کے نام پر فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے آئی ایس پیر کے نام پر فیک اکاؤنٹ ہے اور پیروڈی کے آگے لکھی ہوتے ہیں پیروڈی ٹھیک ہے اور اپنی چیزیں چل رہی ہیں اس میں جناب جب وہ آسی زداداری اور آسی مونیر صاحب شہدہ کو جسے کھاکی کو کندھا دے رہے تھے تو ابھی وہ جو سلسلہ چل رہے ہیں ان اکاؤنٹس کے ذریعے جن میں آپ کی فوج کو متنازم بنائے جا رہے ہیں اس میں لکھا ہے ہم سب اٹھاتے ہیں آپ بھی اٹھائیں نواز شریف کے ڈیش آگے آپ کو سمجھدار ہے آگے جی ایک ہے انکینڈو پتہ نیری بون نام کا ہے ہزاروں پاکستانی کوئی قاتل آسی فلی زرداری کو ایک شہید کے جنازے پر ساتھ لے جا کر آحافظ نے قوم کو پیغان دے کہ تم کی ایڈیم کوڑے ہو تم قتل کرنے والے تم پر ظلم کرنے والے تمہارا مان لوٹنے والے کو ہم دھاند لی کر کے صدر بھی بنوائیں گے اور اپنے ساتھ بھی لے کر پھریں گے اور اس طرح کی ہزاروں ٹویٹس ہیں مسجد جائے سوچل میٹر پر ویڈیوز ہیں جو فوج اور ہماری جیسے کی خلاف اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہیں مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح دشمن حملے کر رہے ہیں وہ فیزیکل حملے کے ساتھ سات ہی ہائیبرٹ حملوں کو مکس کرتا ہے اور اس کے شدت کو مرٹی پلائے بیٹ تھاؤزن کرتے ہوئے ایٹم بم بنا دیتا ہے آپ نے آج فیزیکل جو حملہ کیا ہے اس فیزیکل حملے کو بڑی کامجابی کی ساتھ انجام دے دیا لیکن اس کو جو دوسری درسے آپ کو حملہ ہو رہا ہے اس کو کانٹر آپ نے بھی تکن کیا یہی وجہ کہ افغانستان پر ہونے والی اس کاروائی کو متنازع بنانے کے لیے جو انٹرنیٹ کے دہشت کرنا ہے وہ اپن لی اپنی بھگواز زری رکھے ہیں وہ اس حملے کو بھی متنازع بنا رہے ہیں نہ جانے لاکھوں لوگ ان کے سپریکومنٹے سے متاثر ہو رہے ہیں تو آپ دشمن کی اس سٹیٹیجی کو نوٹ کیجئے اور اس سٹیٹیجی کو نوٹ کرتے ہوئے اپنی سٹیٹیجی اپنایں جس میں دونوں کو ایک ساتھ کاؤنٹر کریں کہ یہ تو کامجابی ملے گی جس طریقے سے دشمن نے اپنے سوشل میڈیا برگیٹ کو ایکٹیف کیا ہے اب اپنی سوشل میڈیا برگیٹ بنائیں نہ کہ آپ پاکستان کے حق پر بات کرتے ہیں لیکن انفرشنٹ بات ہے کہ انٹی پاکستان ایلمٹس کو تو پاکستان میں بہت جگہ ہے پیچھے ان کے سپورٹ بھی ہے ان کے سہردکاری بھی کی جاتی ہے ان کو ہر طرح کی وہ کہتے ہیں کہ انداد بھی ملتی ہے ان کو تحافظ بھی ملتا ہے اور وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن انفرشنٹ اینداد دیکھیں کہ پاکستان کے جو ہامی یا لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو پاکستان کیا سوچتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی ذات وہ اپنے طور پر اکیلے لگے ہوئے بھائی انہوں نے پیچھے کوئی نہیں وہ جئے ہیں وہ مریں وہ جو بھی کریں ہاں آج ہی وہ انٹی پاکستان ہو جائیں انہیں بھی سپورٹ ملنے لگ جائے گی آج وہ انٹی پاکستان ہو جائیں انہیں بھی جناب پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی بندر سے بھی اور یہ ہے وہ اصل مسئلہ دنیا کے اندر یہ نہیں ہوتا یہ صرف ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر ہوتا ہے اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں فکس کریں گے اوکے فائن اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رہے ہیں سانا شمیق اجاز دیجئے اللہ